بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں کی پارٹ ٹو کی ویڈیو کو پارٹ ون کی ویڈیو کے اندر ہم نے انسلین کی ڈیفرنٹ فارمز کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا ایک بات بتانا میرے ذہن میں نہیں رہا کہ انسلین کی جو الیمنیشن ہے اس میں کیڈنیز رول پلے کر رہی ہوتی ہیں تو اگر کسی انسان میں رینل انسفیجنسی ہو تو اس کے اندر انسلین کی ڈوز کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا اب ہم پڑھیں گے نون انسلین ڈیابیٹک ڈرگز کو اس کے اندر پہلے 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 سکریٹا گاغ سے سکریٹا گاغ ایسے ڈرگز ہوتے ہیں جو کہ انسلین کی سکریشن کو انکریز کرتے ہیں تو نام سے کافی آسان ہو جائے آپ کو سکریٹا گاغ سکریشن بڑھاتے ہیں آپ کی باڈی کے اندر جو پینکریاس بنا بنا رہا ہے اسی کی سکریشن کروا دیں اس کو بڑھا دیں گے تو ایک بات طے ہے کہ اگر کسی کا پینکریاس خراب ہے جیسے کی کہ ٹائپ ڈیابیٹیز کے اندر تو اس کے اندر سکریٹا گاغ کا کوئی کام نہیں ہے وہی پہ کام ہے جہاں پے پینکریاس فونکشنل ہے اور ہم پینکریاس کی انسلین فرمیشن کو انکریز کرا جاتے میکرد کیا ہوتی ہے تو اگا پتہ ہے زیادہ گلوکوز ہوتی ہے تو سرے ہوتی ہے تو ہوتا اس کیلئے لیے جب جب ہوتی ہے تو گلوکوز گلٹ قیلد پانکریس کے سل کے در آتی ہے گلوکوز کے آنے سے زیادہ ایٹی ایٹی پی فارم ہوتی ہے ایٹی پی پڈیپردنٹ پٹیشم چالل کلوز ہو جاتے ہیں جس کی ویسے باہر نہیں جا پاتا جب پوزیٹیف آئین باہر نہیں جا پائے جانے سے نگٹیوٹی آنی تھی ٹھیک ہے اب آئین باہر نہیں جا پا رہا تو نگٹیوٹی کام ہو جائے گی یعنی کہ پہلے اگر اتنا نگٹیوٹی کام ہو جائے گی جس کی دی پولاریزشن کریئیٹ ہو جاتی ہے تو گلوکوز کے آنے سے پوٹیشن جانے کلوز ہوتا ہے اور ڈی پولاریزشن ہوتی ہے ڈی پولاریزشن زیادہ بات ہے سکریشن آف انسرین کی طرف لے کر جاتی ہے صحیح اب سکریٹا کرتے ہیں یہ بھی پوٹیشن چینل انہیبیٹرز ہیں یعنی کہ جیسے گلوکوز بھی پوٹیشن کو کلوز کھا جاتے ہیں جس کی ویسے یہ ہوتا ہے کہ ڈی پولاریزشن ہوتی ہے اور انسرین کی سکریشن انکریز کر جاتی ہے تو یہ بات ہم نے شاڑی کر لیا جنابیواری سکریٹا کا میکنزم ایکشن کیا ہے اب سکریٹا گاؤگس ٹائپ آن کے لیے فکشن نہیں ہے دو تین ڈرگ گروپس ہیں جو کہ سکریٹا کو بڑھا رہے ہیں عام طور پر سلفو نائل یوریاز ہوتے ہیں جو کہ انسرین کی سکریشن کو بڑھاتے ہیں بڑے امپورٹن ڈرگ آگے پاس سلفو نائل یوریاز ٹھیک ہے یہ انسرین کی سکریشن کو بڑھاتے ہیں اس کے میں پاس جنریشن بھی ہیں فرسٹ جنریشن میں آ جاتے ہیں ہمارے پاس یہ لکھا گا ڈال بیٹرمائیڈ اور کلوپروپرمائیڈ اب ہم ان کو زیادہ یوز نہیں کرتے لیکن ہے ایک بہت ڈال بٹ ہے ہمارے پاس ڈال بیٹرمائیڈ اور ایک کلورین ہے ڈال بیٹرمائیڈ اور کلوپروپرمائیڈ اوکیوں کے بات ہیں میکنی سوری اس کو یاد کرنے کے لئے میں کوئی امورن نہیں بنا سکا ڈال بیٹرمائیڈ اور کلوپرمائیڈ ہوں کے فرسٹ جنریشن سیکنڈ جنریشن میں آتے ہیں ہمارے پاس گلائبورائیڈ ٹھیک ہوگی بات گلائبورائیڈ اور گلیپیزائیڈ اور کچھ جگہوں پہ کہتے ہیں کہ جو گلیمپرائیڈ لکھا ہونا یہ تھرڈ جنریشن ہے ٹھیک ہے تھرڈ جنریشن میں آپ لاتے ہو گلیمپرائیڈ جب گائے کے لپس بہت بڑے تھے تو بندہ اس میں پرائیڈ فیل کر رہا تھا تو گائے سے گلائبورائیڈ اور لپس سے گلیپیزائیڈ اور پرائیڈ فیل کر رہا تھا گلیمپرائیڈ کچھ ایسے چاہیں تو یاد کر لیں لیکن یہ ہو گئے اب یہ جو ڈراغز ہیں آپ کے پاس گلائبورائیڈ گلیمپرائیڈ اور گلیپیزائیڈ جو کہ آپ کہلو نیور جنریشن ڈراغز ہیں سبھی بات کچھ بکس میں گلیمپرائیڈ کو تھرڈ جنریشن بھی کائے انیویز مینکرز میں یہ بات ڈسکس نہیں کی بھی ابھی جو نیور جنریشن ڈراغز ہیں یہ زیادہ پوٹینٹ ہوتے ہیں تو زیادہ پوٹینٹ ہونے کا مطلب ہے کہ ان کی تھوڑی ڈوز بھی اچھا کام کر جائے گی اس کی ویسے ڈراغز کام آئیں گے جب ایک ڈراغ دے ہی تھوڑا رہے ہو تو اس کے ڈراغز کام آئیں گے دوسرے ڈراغز ہوتے ہیں وہ اس کے کام آئیں گے اس لیے کافی بہتر ہے اس کے علاوہ ایک اور بجہ بھی ہے کہ ڈراغز ہوتے ہیں وہ ڈائے سلفران لائک ریکشنز کاؤز کرتے ہیں ڈائے سلفران لائک ریکشنز یہ بہتر ہے یہ بہتر ہے میں ڈسکس تھی میں بھی میں بیسے آپ کو بتا رہا ہوں سبھی بات تو فرس ڈیشن والوں کا ایک مصلاح یک ڈائے سلفران لائک ریکشنز کاؤز کرتے ہیں اور دوسرے یہ کم پوٹینٹ ہے تو ہم دوسری ڈیشن کو یوز کرتے ہیں کافی پوٹینٹ ہے ہمارے پاکستان میں ایک دوائی گلوکو بینس دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ایک انہوں نے لکھا ہے یہ ایک میٹ فار میں نے اور دوسرے گلائبورائیڈ ہی ہے اسی کا یہ دوسرا نام ہے جو کہ ہے گلی بینکلامائیڈ ٹھیک ہے اور میٹ فار میں اس میں زیادہ ڈوز دیوئی ہے وہ تو زیادہ سی باتیں ڈوزز کو ہم پاکست کر لیں گے تو میں اگر آپ کو تھوڑا کر کے اس کا فوکس لوز ہوا ہے اگر آپ کو یہی سنظر آگرس کین شوٹ دیکھ کے گلو میں آپ کو بتا رہا ہم میری بات پہ اعتبار کر لیں گلوکو میں اچھا کر لیں اب آتے ہیں ہم کچھ اور کی طرف یعنی ایک ہوگئے سرپنیل یوری آز سرپنیل یوری آز کی فرس دیکھ لیں دیکھ لیں اب کچھ اور بھی ہوتے ہیں جیسا کہ میگلینٹائیڈز یا ڈیفنیل ڈیریویٹیو یہ بھی ان کا بھی سیم ایکشن ہے یہ بھی انسلی کو انکریز ہی کرتے ہیں الگ ڈرگ ہیں الگ روپ ہیں ان کا عام ہوتی ہیں تمان سیدھا اور دیریو ری چگ tenía شورٹر ڈیوریشن ہوتی ہے کین کی کی اور make comunidades the شوات میں ایک انہیںاں ایک نام ہے آپ کی بہتانی نائیڈ اور اسی طرح سے ڈی فنائل الانین ڈریوٹے میں بھی ایک ہی نام ہے نائیڈ یہ مشکل ہو سکتا ہے آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں سر فنائل یوریز ہوتے ہیں میگلیٹی نائیڈز ہوتے ہیں اور ڈی فنائل یوریز کے فردر نام یاد کرنا بہت ضروری ہے خاص طور پر گلائب اور اگر آپ کو آنا ہی چاہیے اگر آپ دیشن کو دیکھ کے تو یہاں سے بھی آپ کو پچھلے گا یہ دیکھو نائیڈ اور ڈی فنائل یوریز کی سیکنڈ ڈی فور آرز یعنی دن میں ایک گولی یا کچھ لوگوں کو دن میں دو گولی کی جائیں گی تو یہ بڑی جو سر فنائل یوریز ہیں وہ بہترین قسم کے ڈراغز ہو گئے ٹوکسٹی کی بات کی جائے تو ایک تو باز یہ میں رکھ رہی ہے کہ رینل انسفیشنسی میں ان کی بھی ٹوکسٹی بڑھ جاتی ہے یعنی زیادہ ہائیپو گلائسیمی کے فیکٹ رکھیں گے دوسری بات میں میں نے بتائی دیا آپ کو یہ بھی ہائیپو گلائسیمیہ کاؤز کرتے ہیں اور ایک بات بڑی اہم اور وہ یہ کہ ظاہری بات ہے اگر یہ انسلین کی سیلیشن کو بڑھا رہے ہیں اور انسلین آپ کو پتا ہے ایک اینابولک ہارمون ہے یعنی کہ ایک ویٹ گین کروانے والا ہارمون ہے تو ظاہری سی بات ہے سکیٹا گاغز بھی ویٹ گین کرواتے ہیں تو یہ ایک ان کا اپنی مستی کرتے رہیں گے ہائیپو گلائسیمیہ بھی کاؤز کرواتے ہیں اور سیرم پروٹین کے ساتھ ایکسٹنسیو باونڈ ہو جاتے ہیں اس لیے کافی دیر تک بڑی میں جاتے ہیں اور کافی دیر تک یہ اپنی مستی کرتے رہیں گے ہائیپو گلائسیمی ایفیکٹ رکھیں گے بات بات کیوں نے یہاں پر لکھا ہے کہ کاؤز ریشن اور اہم منع کو بتا دیا کہ جو فرس سیلیشن 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 ہوتے ہیں وہ ڈائی سیل فرین لائک دوسرے آتے ہیں ہمارے پاس بائی گو نائیڈ میں ایک ہی نام ہے اور یہ بہت 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 اپورٹنٹ ہے اس کے اندر بھی زیادہ اس کے انہیں معای ہے اور میٹھ فارمن ہے اس سے اٹھا موجودТакام اور میٹھ فارمن ہے تو ساروں دوسرے زیادہ ہوتی ہے میٹھ فارمن ہے میٹھ فارمن ہے ایٹھ ملی گرامز ہے اس میں چیز دیکھنے کی ہے کہ میٹھ فارمن ہے بہت ہی انپورٹنٹ ہے دکھائیں تو صرف بتانے کے لیے کہ بڑی امپورٹنٹ ڈرگ ہے کرتی کیا ہے بیسی کلی اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ انسلین کی سکریشن کو کم کرتی ہے جب انسلین کی سکریشن کو کم کرے گی تو یہ ویٹ نہیں بڑھائے گی صحیحی بات اور پیشنٹس کے لیے سونے پر سوہاگا ہے ڈائیبیٹیس ٹائپ ٹو کے پیشنٹس کو ایک ایسا ڈرگ دیں جو سکریشن کے ویٹ نہ بڑھائے تو بہت اچھا ڈرگ ہوا وہ تو پھر ٹھیک ہے تو میٹ فورمین اسی لیے فرس لائن ڈرگ ہے کیونکہ انسلین کی سکریشن کو کم کرتا ہے اچھا اب یہ نہیں ہے کہ انسلین کی سکریشن کو کم کرتا تو نقصان کر دیا بھائی یہ اتنا افیکٹیو کر جاتا ہے کہ باڈی کو تھوڑی انسلین ریلیس کرنی پڑتی ہے یعنی کہ انسلین سینسٹیوٹی کو بڑھاتا ہے انسلین سینسٹیوٹی بڑھا رہا ہے انسلین کا کام آسان کر رہا ہے جس کی ویسے باڈی تھوڑی ہی انسلین ریلیس کرتی ہے اب کام آسان کس طرح سے کرتا ہے تو جنابے پہلی سب سے پہلے انہیویٹ کر رہا ہے ہیپیٹک اور گلوکو نیو جنسز کو ٹھیک ہے جو گلوکو کا سنتسز ہو رہا تھا اس کو یہ انہیویٹ کر رہا ہے اس کے علاوہ گلوکوز کے اپٹے کو سٹیمولیٹ کرتا ہے گلوکا گون کی فرمیشن کو کم کام کرتا ہے پیٹ میں سے گلوکوز کے جو ایبزورپشن ہے یعنی آپ نے جو کھانا کھایا ہے اس مجھے گلوکوز ایبزورپ ہو رہی ہے اس گلوکوز کے ایبزورپشن کو بھی کام کرتا ہے تو پیشنٹ بڑا خوش رہے گا نا کبھی میٹھا کھانا کھائے گا بھی لیکن میٹھا اس کی بڑی میں جائے گا بھی نہیں ٹھیک ہے تو اس ویسے میٹ فارمین ایک بڑا ہی اچھا قسم کر رہا گئے مولینکلو میں اگر اس کا بڑا کوئی پوچھ لے تو یہ ایڈینو سین مونو فوسفیٹ کو سٹیمولیٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے تو اس کا میکنم ایکشن ہے اوکے اوکے بعد انسولیس بیرنگ نے فرقہ بتا دیا ڈرگ آف فرس چوئیس ان اوورویٹ پیشنٹس ویر ٹائپو ڈیابیٹیز یہاں تک بات سمجھ میں آگئی ایک اور بڑی انٹرسٹ میں بات لکھی ہوئی ہے کہ جن پیشنٹس کو پولی سسٹک اووری ڈیزیز ہو اور انسولین دسٹنس بھی ہو تو ایسی این اوورویٹری فیمیلز کے اندر فرٹلیٹی کو بحال بھی کرتا ہے میڈ فور میں تو یہ جناب فیمیلز کا بہت ہی انٹرسٹ کا ڈرگ ہے کیونکہ ایک تو یہ ویڈ گین نہیں کروا رہا اور دوسرا یہ فرٹلیٹی کو بحال کر رہا ہے تو فیمیلز کو تو یہ ڈرگ بہت ہی پسند ہوگا اوکے اوکے بات اچھا جی اب ہم آ جاتے ہیں اس کی ٹاکسٹی کی طرف تو ایک تو بڑی اہم ٹاکسٹی اس کی یہ ہے کہ یہ لیکٹک اسی ڈاؤسس کار باتا ہے ٹھیک ہے اور سمجھ لو کہ بس یہی اس کی اہم ٹاکسٹی ہے کیونکہ ہائیپوکلیتی میں خاص اس نے کاؤس کروانا نہیں ہے ہائیپوکلیتی میں وہ عام طور پر کاؤس کروانا ہوتے ہیں جو کہ انسولین کی سکیشن کو بڑھا رہے ہوتے ہیں یا آگے ہم دیکھیں گے کچھ اور بھی ہیں تو ایک تو اہم بات یہ ہوگی کہ یہ لیکٹک اسی ڈاؤسس کار رہا ہے دوسرا جی آئی ڈسٹوربنس وہ آگا پتا ہے نوزیا ڈائری اگر آپ کو کسی کا نہیں آ رہا تو تو آپ یہ لکھے دیتے ہو تو جی آئی ڈسٹوربنس تو یہ کاؤس کروانا ہی رہا ہے اس کے لئے میں آپ کو بتا دیا لیکٹک اسی ڈاؤسس کار کروانا ہے اور ایک دو باتیں تو یہاں پہ انہیں نہیں لکھی بھی میری کیٹس میں نہیں لکھی بھی وہ تو یہ ہے کہ کبھی کبھی میٹیلک ٹیسٹ بھی کاؤس کرتا ہے یہ اور ایک اور ٹاکسیٹی یہ ہے کہ وائٹمن بی ٹویل کی ڈیفیشنسی کاؤس کر سکتا ہے وائٹمن بی ٹویل کی ڈیفیشنسی کاؤس کر سکتا ہے یہ سیکھے بات تو یہ ہمارے پاس چیدہ چیدہ اس کے تھوڑے بہت ایفیکس آ جاتے ہیں یہاں پہ تھوڑے بہت اور باتیں بھی لکھی بھی انہوں نے لیکٹک اسی پرڈکشن کو کسی سے انکریز کرتا ہے خاص طور پر الکولیزم کے اندر تو لیکٹک اسی کے جانسے بہت بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر کوئی پیشنٹ الکول لے رہا ہے تو اس میں بہت غلط چیز ہے یہ ایک 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 سی کیو ہے اس کے اندر بھی یہ چیز ڈسکس کی بھی انہوں نے ایم ناٹ شور کہ میں بھولا ایم سی کیو جن کے اندر رینل ایمپیرمنٹ ہو ان کے اندر اور اس طرح کے جو ٹیشو انوکسک کنڈیشنز ہوتی ہیں ایسے پیشنٹ کے اندر لیکٹک اسی دوسر کی جانسے زیادہ ہوتے ہیں اوکے ہو گئی بات آگے جلتے ہیں اگر آپ کچھ میں سے سب کچھ بھول جائے تو صرف آپ کو لیکٹک اسی دوسرز یاد دیا جانا چاہیے صرف اور خاص طور پر رینل ایمپیرمنٹ اور الکولیزم والے پیشنٹ میں ہماری پاس ایک ہے روزی گلٹا زون اور دوسرا ہے پایو گلٹا زون یہ دو ہیں جو آپ نے یاد کرنی ہے روزی گلٹازون اور دوسرا آتا ہے پایو گلٹا زون ٹھیک ہے تیسرا بھی ایک نام ہے لیکن وہ اتنا امپوٹنٹ نہیں ہے اور وہ ہے ٹر Boh bleibt Score 6 تو آپ نے استعمال کرنا نہ چھوڑ دیا ہے اس کی ہپیٹو ٹاکسٹ کی کی وجہ سے یہ سب سے اچھا ہوتا ہے یہ دوسرے میں اور اس کی کوئی نقصان کیا ہوتا ہے یہ آرٹکز نہیں ہوتا ہے تو روزی گلیٹا زون ہارٹ کے اتنا چاہ نہیں ہے ٹھیک ہے اسی لئے پیو گلیٹا زون سب سے زیادہ جو پریفر کرتے ہیں یعنی میٹ فوربین کے بعد سب سے کانگا جو ڈرگ ہے ہمارے پاس وہ پیو گلیٹا زون ہوتا ہے تو میکنی دام ایکشن کے یہ بھی انسیلین کی سینسیٹیوٹی کو انکریز کرتے ہیں یہ ایکٹیویٹ کرتے ہیں پپار گیما کو پہلے ہم نے پڑھا تھا ہم پڑھیں پپار گیما پپار گیما جو ہوتا ہے پروکسوسوم پرویفریٹر ایکٹیویٹر ریسیپٹر گیما تو پپار گیما ریسیپٹرز کو ایکٹیویٹ کرنے سے ہوگا کیا ایسی پروٹین کی ٹرانسکرپشن ٹرانسلیشن بڑھ جائے گی یعنی ایسی پروٹینز کا سنسیس بڑھ جائے گا جو پروٹینز انسلین کو پروٹوکول دیتی ہیں پروٹوکول سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کی باڈی میں انسلین ریلیز ہوتی ہے یہ کوئی انسلین ریلیز ہوئی یہ جائے گی کوئی تو پروٹینز ہوں گی نا جن پر افیکٹ کرے گی اور وہ پروٹینز پر افیکٹ بڑھ جاتا ہے تو یہ تم نے جنرلائز دیکھ لیا کہ وہ ان پروٹینز کی ٹرانسکرپشن کو بڑھا دیا ہے بائی ایکٹیویٹنگ پپار کے ہمارے سیپٹرز تو اس کی وجہ سے پھر ہونا کا شروع ہو جائے گا گلوکوز کا اپ ٹیک مسل کے اندر اڈیپوز شروع کے اندر بڑھنا شروع ہو جائے گا گلوکو نیو جیسے جو ہے وہ انیویٹ ہونا شروع ہو جائے گی اور یہ ایلٹی میٹلی آپ کی فاسٹنگ گلوکوز کو بھی کم کرے گا اور پوست پرینڈل کو بھی پوست پرینڈل کا مطلب ہوتا ہے کھانے کے بعد جو ہائپرگلیسیمی ہوتا ہے اس کو بھی یہ کنٹرول کرنے بھی روپیا کرے گا اسی طرح میٹ فارمن بھی یہ وہ بھی فاسٹنگ میں بھی کنٹرول کرتی ہے اور دوسری جو بھی زیرا لانگ ایکٹنگ ڈراغ دھتے ہیں جس طرح دیکھو سر فنائل یوریاز بھی ہو گئے اس سارے فاسٹنگ اور پوست پرینڈیل دونوں گلوکوز کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں ہاں جس سارے فرنائل یوریاز میں میں بڑھا تھا نا یہ binary یا دوسرا یہ ڈیویٹس ہوتے ہیں اس لیے یہ صرف پوست پرینڈل رائے گوز کے رہے ہیں صحیح کی بات بابی جیسے ہیں کہ وہ آپ کے پاس فارسٹنگ گلوکوز کو بھی کنتٹرول کرتے ہیں اس وز быть کو caring آخری ہو کwirtschaft کو بھی کنٹرول کریں گے ایک بڑے مجھے کی بات یہ ہے کہ پائیوگلیٹازون ایچ ڈیل لیولز کو بڑھاتا ہے اور ٹرائیگلیسٹرائی لیولز کو کم بھی کرتا ہے تو دیکھو پائیوگلیٹازون میں نے ایم ایم ای نی کا میٹ فارمین کے بات بڑے اچھا ڈرگ ہے تو اس کے بڑے اچھے کام ہوتے ہیں یہ ایس ڈیل ایس ڈیلہ کا پتہ گوڈ کولیسٹرول ہوتی ہے تو گوڈ کولیسٹرول کو بڑھا رہے ہیں اور ٹرائیگلیسٹرول کو کم بھی کر رہے ہیں صحیح کی بات تو یہ اولی بات انہوں نے کہا ہے کہ میٹ فارمینز کے لیے یہ بھی بڑے اچھا ڈرگ ہے ہائپوگلیسیمیا یہ بھی نہیں کاوز کرتا صحیح ہائپوگلیسیمیا آپ کے یہ میٹ فارمین نے بھی نہیں کاوز کیا تھا ہائپوگلیسیمیا آپ کے اس نے بھی کاوز نہیں کرنا اوپر لکھ دیو نوہا ہائپوگلیسیمیا اس اکسٹریمیلی ریسک بہت بڑھائیت ہے اور یہ بھی میں آپ کو پہلی بتا چکا ہوں کہ جو ہے وہ ہیپیٹوکسٹی کاؤس کرتا ہے ٹھیک ہے ہیپیٹوکسٹی روزی میلے ایفیکٹس یہ سارا کچھ باقی اب دیکھو داری بات ہے اگر یہ فلویڈ کو ریٹین کروا رہا ہے تو بڑی کے زیادہ فلویڈ ہو جائے گا تو آب کام ہو سکتا ہے انیمیا مائل انیمیا ہو سکتا ہے جب باڈی کے اندر فلویڈ ریٹینشن ہو سکتا ہے اور فلویڈ ریٹینشن کی وجہ سے ہی کارڈیو بیسکوی ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں تو آپ جنرلائز باقی فلویڈ ریٹینشن والے ایفیکٹس آتے ہیں صحیح اب میٹ فرمین فیمیلز کو بڑا پسان تھا یہ فیمیلز کا دشمن ہے یہ فیمیلز کے اندر بون فریکچر کے چانسز کو انکریز کر دیتے ہیں جو ہیں وہ بون فریکچر کے چانسز کو بڑھا دیتے ہیں اوکی اوکی بات اور اس کے لئے پتہ ہوا ہے کہ پیوگلیٹازون اور ٹروگلیٹازون یہ دونوں ڈرگز ہوتے ہیں وہ سائٹوکروم پی پور فیفٹی کو بھی ڈیوز کر رہے ہوتے ہیں تو جس کی وجہ سے جو آپ کے پاس ڈرگ دنجوں کو سائٹوکروم پی فیفٹی توڑا ہوتا ہے ان ڈرگز کا ڈرگز کا ٹائم ہے وہ بہت شورٹ رہتا ہے آپ کے یہ جو جس میں آگیا آپ کے پاس ایک انیمیا نمبر دو ہارٹ کارڈیویسکل سٹریس والے چیزیں آگئی تھی ٹھیک ہے دو پہ وہ ہو گئی اور نمبر تین ہو گیا اڈیما ہارٹ والے میں خاص طور پہ آتا ہے ہمارے پاس روزی گلیٹازون ٹھیک ہے جی دوسرا سائٹ ایفیکٹ ہو گیا ہپیٹو ٹاکسٹی یہ کرواتا ہے ٹرو گلیٹازون روزی اور پائیو جو ہے وہ اتنی ہپیرو ٹاکسٹی کرواتا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پیشنٹ کر لیے پہ فنکشن وغیرہ ٹھیک ہی ہو جب ہم یہ روزی اور پائیو وغیرہ دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹرو گلیٹازون اچھا جی پھر آ گیا آپ کے پاس بون فریکچرز پھر آ گیا آپ کے پاس انڈیو سائٹوکروم پی فور فیفٹی تب سے پائیو گلیٹازون کو اتنا ہم نے سر پر چڑھا کے رکھا ہے اتنا اچھا بچہ کھا ہے تو لو ایک آپ کو برائے بھی بتا جاتا ہوں میری ٹھیک ہم تو نہیں لکھی بھی آل دو پائیو گلیٹازون بلیڈر کینسر کے چانسز کو انکریز کرتا ہے ٹھیک ہے بلیڈر کینسر کے چانسز کو بڑھاتا ہے پائیو گلیٹازون تو یہ ہمارے پاس ایڈورس ایفیکس آگئے تھائیوز ہوڑی ڈری ڈی ڈائونز کے آگے جلتے ہیں جنہیوالی سٹارٹ کرتے ہیں ہم گلوکا گون لائک پیپٹائیڈز کو گلوکا گون لائک پیپٹائیڈز کے بھی نام یاد کرنے ہیں اور اس کے کافی زیادہ سارے نام ہے لیکن پہلے ہم آپ کو بتایا تھے کہ اس کا میکنزم ایکشن کیا ہوتا ہے بھائی بات یہ بھی کہتے ہیں گلوکا گون لائک پیپٹائیڈز جو ہوتے ہیں ان کو ان کا دوسرا نام کے ایک چیز ہم کہتے ہیں اگر سوال کچھ لیا گیا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اگر پیشنٹ کو ہم گلوکاوز دیں انٹرا بنیسلی ٹھیک ہے ایک طرف ہم گلوکاوز دے رہے ہیں آئی وی اور دوسری طرف گلوکاوز دے رہے ہیں اورلی جب آئی وی گلوکاوز جاتے ہیں تو اس کے لئے گلوکاوز زیادہ بڑھ جاتے ہیں جب اورل جاتے ہیں تو گلوکاوز لیتنا نہیں بڑھتا گلوکاوز کنٹرول رہتی ہے تو وجہ ہمیں یہ سمائے میں آئی کہ جب اورل بندہ کھانا کھاتا ہے تو جی آئی ٹی سے ریلیز ہوتے ہیں انکریٹنز اور یہ انکریٹنز انسلین کی فارمیشن کو بڑھا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آئی وی گلوکاوز دیں تو اس وہ گلوکاوز زیادہ ہوتا ہے بڈی میں اتنی انسلین ریلیز نہیں ہو پاتی لیکن اگر جی آٹی جو کی تروج آئے تو انکریٹنز ریلیز ہوتے ہیں اور انکریٹنز انسلین لیول کو بڑھا جاتے ہیں تو آپ کی باڈی کے اندر نورملی بھی انکریٹنز موجود ہوتے ہیں کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے یہ صحیح اب ہم بھی اس طرح کے سبسٹینز دیں گے ہم کہتا ہیں کہ اچھا بیری گوڑ یار اگر جی آٹی کچھ ایسا ریلیز کر رہا ہے جو کہ انسلین کی فارمیشن پڑھا رہی ہے تو ہم ڈریکٹلی یہ ڈرگ دیتے ہیں جو کہ انسلین کی فارمیشن کو پڑھائے تو اب ہم جنابے والی یہ جان لیا اور پھر اس تھوڑے باتیں وہ کتابی باتیں ہیں کہ گلوکو سٹمولیٹڈ انسلین ریلیز کو انکریز کرے گا اب بیسکلی دیکھ رہے ہو پینکریاس میں اس نے کام کرنا ہے پینکریاس سے کہے گا انسلین زیادہ پروڈیوز کرو اوکے پینکریاس سے کہے گا گلوکاگون کو کم پروڈیوز کرو خوبار تھا تو گلوکاگون پروڈیوز کیا ٹھیک ہے اور اس کے میں آپ کو یہ ریزن ہی بتا رہا میں آپ کو یاد کرنے میں آسان ہی بتا رہا ہوں کہ جیٹی پہ کر رہا ہے جیٹی سے ریلیز ہو رہا تو یہ سٹائیٹی وغیرہ کو کاوز کر رہا ہوگا صحیح کی بات مولیکلو میکنزم کے بات کی جائے تو یہ بھی جی پروٹین ریسپٹر کے شروع کام کرتا ہے سائیکلک ایم پی کو انکریز کرتے ہیں سائیکلک ایم پی کو انکریز کرے گا فری انٹرسلولر کیلشیم کو انکریز کرے گا یہ تو رٹے والی بات ہے اس میں تو کوئی ایسی سمجھانے والی بات ہے نہیں اب اس کو نام کیسے یاد کرنے ہیں تو نام بھی رٹے والی چیز ہوتی ہے لیکن چلو ہم نے اس کو آسان کرنے کے لیے تھوڑی سی کوشش کی ہوئی ہے نکم اللہ کرے آپ کے کام آئی جائے یہ دیکھو جی انکریٹنس صحیح کی بات اب یہ جو انکریٹنس ہے نا یہ ایک بندہ ہے عربی اور یہ عربی بندہ جو ہے یہ بنا گا دلہ صحیح کی بات اب یہ جو عربی دلہ ہے یہ آگے حق مہر دے رہے وہ آپ کو پتہ ہے یہ ٹرکش کرنسی ہوتی لیرہ تو یہ لیرہ دے رہے لیکن لیرے کو توڑ کے مختلف لوگوں کو دے گا کیسے شادیاں بہت کرتے ہیں تو اس لیے دو ہاف میں ڈیوائیڈ ہوا ہے سیما لیرہ ہوا ہے ٹھیک ہے سیمی ہاف ہوا ہے اس کے علاوہ اس نے ابھی بوڑا کافی ہو چکا ہے بڑھا بھی شادی کر رہا ہے کیا کہتا ہے عربیوں کو اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سٹک پکڑی جو ہے اس نے جس کی شیپ پینکریاس کی طرح کی ہے صحیح اور گلے میں ایک موٹا سونے کا اس نے وہ پہنا ہوئے جو جی کا لوکٹ ہے جو کہ جی آلفابیٹ شو کر رہا ہے آپ کو تو جی سے تو آپ نے یاد کر لینا ہے کہ جی پروٹین کے تو جی ایس پروٹین کے تو اس کا کام میکلوم ایکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے میں نے مولیکلوم میکلوم یاد کرنے کے لیے جی لگا دیا باقی عربی سے آپ کو یاد ہو جائے گا ایک ڈرگ کا نام ہوتا ہے ال بی گلوٹائیڈ عربی سے ال بی گلوٹائیڈ اسی طرح سے دوسرے ڈرگ کا نام ہوتا ہے لیرا گلوٹائیڈ صحیح کی بات ایک اور ڈرگ کا نام ہوتا ہے سیما گلوٹائیڈ کیونکہ یہ ہاف ہو 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 ہے تو سیما گلوٹائیڈ او یہ دولا بنا ہوئے نا تو یاد رکھ لو ڈولا گلوٹائیڈ اور یہ اپنی ایکس کو چھوڑ لیرا گلوٹائیڈ سیما گلوٹائیڈ سیما گلوٹائیڈ اوکی 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 بات اب ایک اور چیز دیکھئے گا پانکریاز کو اس نے پکڑا ہے کیونکہ اس کے میکرین میں پانکریاز سے ہم کہتے ہیں کہ انترین فارم کرو اور پانکریاز سے ہم کہتے ہیں گلوٹائیڈ فارم نہ کرو اور اس کی سب سے اپورٹن ٹاکسیٹی بھی یہ ہے کہ یہ انکیوٹ پانکریاز ٹاکس کر سکتا ہے ٹھیک کی بات فیٹل ایکیوٹ پانکریاز ٹاکس ہوتا ہے یہ ہی اس کی اپورٹن ٹاکسیٹی ہے اس کے لابہ یہ جسل آٹینیوٹس ہیں بھی سابق ترواسط ہے اور ایک زین آئیڈ کو سلپوں ڈیوڈیا کے ساتھ ملا کے دیا جائے تو تو ہائی پو گلسیمیا بھی کال بتا ہائی پو گلسیمیا دیکھا ہے کلسیمیا نی کرتا ہیں میٹ فارم ہے ہائی پوکلسیمیا نی کرتا ہے اور سلپون ڈی 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 ڈ بتا آپ نے دوائی دیتے ہوئے ایسے نہیں کرنا کہ ایک پیشنٹ کو آپ جیل پی بھی دے دو اور یہ بھی دے دو کیونکہ بہت زیادہ ایفیکٹ ہو جائے گا بچارا پیشنٹ ہائپولیسی میگا ہو جائے گا نا آپ نے ایک طرف جیل پی زیادہ کر دی ہے اوپس جیل پی کو ٹوٹنے بھی نہیں دے رہے تو یہ تو مطلب بچار ہے کہ پہنپ پہ بہلی بات ہے نا ڈی پی پی فو نویدس دیتے ہیں تاکہ باڈی خود سے جو پروڈیوز کر رہی ہے آپ کے پاس یہ کیا کہہ رہے ہیں جیل پی فور یا جیل پی وان جس کو ہم نے کہا ہے کہ انکرنس جو باڈی انکرنس خود سے ریلیز کر رہی ہوتی ہے ان انکرنس کو منٹین کرے زیادہ دیر تک رکھے اوکی اوکی بات اب ڈائے پر ڈائے پی پی پیس فور نویدس کے نام بھی یاد کرنا مشکل ہے تھوڑے سے تو وہ کسا یاد کرنے ہیں ہم نے یہ دیکھو جنابی والی یہ ایک لڑکی ہے اس لڑکی کا اس لڑکی کا نام ہے علینا ٹھیک بات علینا جو ہے وہ ایک سٹیپ سٹول کیوں پہ بیٹھی بھی ہے اور سٹول کی شیپ ہے ہیکزا گون یہ سٹول پیچھے ایک بندر بیٹھ کے ویلڈ کر رہا ہے ویلڈنگ والا بیٹھا ہے اور یہ علینا جو ہے یہ ایک آلو جو ہے وہ اس عربی کو دے رہی ہے وہ یہ چل رہا ہے عربی جو ہے وہ لیرا دے رہا ہے تو یہ واپسی میں اس کو عالو دے رہی ہے صحیح کی بات تو علینا سے یاد کر لو لینا جہاں پہ واقومت رکھ کے نام بکھایتا ہوں اسے پہلے آگا ہے لینا گلپٹن پھر اسی طرح سے ہیکزا گون سے یاد رکھ لو سیکزا گلپٹن اور پیچھے بندہ اس کو سٹول کو ویلڈ کر رہا ہے اسے یاد لو ویلڈا گلپٹن تو ویلڈا گلپٹن لینا گلپٹن آلو گلپٹن سیکزا گلپٹن سیٹا گلپٹن یہ سارے آپ کے پاس ڈی پی پی فور ہے جس کو اس نے چھپا کے رکھا ہے کیونکہ اگر ڈی پی پی فور کو ازاد کر دیا ہے یہ ڈی پی پی فور جا کے انکرٹنس کو توڑنا شروع ہو جائے گا تو بیسیکلی ڈی پی فور ہوں تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اپر ریسپریٹی ٹریک انفیکشن ہوئی ہے اس کو نیزو فرنجائٹس ہیڈیک ٹھیک ہے یہ اس کے ٹاکسک ایفیکٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس میں ٹاکسک ایفیکٹس ہی ہیں تو مین جس کے ایڈورس ایفیکٹس ہوگی وہ اپر ریسپریٹی انفیکشن ہوگی ہیڈیک ہوگی اور نیزو فرنجائٹس ہوگئے آل رائٹ جی آسان ہوگی اس کو ہم مونو تہرمی کی طور پر بھی دے سکتے ہیں اور جاری سی بات ملا آ کے بھی دے سکتے ہیں مختلف کومبینیشن میں بھی دے سکتے ہیں سیٹا گلٹن ابھی ہم نے پڑنا سیٹا گلٹن سیٹا گلٹن تھی ڈرگ سا ہمارے پاس یہ دیکھئے گا سیٹا گلٹن اور میٹ فورمن دیٹھائے ہم دوائی دیتے ہیں اس پر سیرا گلٹن ہوتی ہے اور میٹ فورمن 50 میگرام ہوتی ہے میٹ فورمن ہے ایفرمی نے دیکھتے ہیں نا تو یہ scores اچھا ہے میں آگئے تھے بھائی بات یہ ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے پہ جاری سی بات ہے جی ای ڈی کے اندر یہ آپ کا میں نے ڈراؤ کر دیا جی سٹمک بڑا بڑا سا سٹمک ڈراؤ کیا ہے اس کے اندر جب ہوتے ہیں وہ بریک ڈاؤن ہوتے ہیں بریک ڈاؤن ہوتے ہیں اور ٹوٹتا ٹوٹتے جب وہ سیمپلیس فارمز میں آجتے ہیں گلوکوز فارم میں آجتے ہیں تو پھر وہ اب سیمپلیس فارم میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ کے برش بوٹر کی اوپر کچھ انزائنز ہوتے ہیں جو دو مالیکیون والے کو توڑ کے ایک مالیکیون میں کنورٹ کر جاتے ہیں یہ جو انزائم سیمپلیسٹ انزائم ہے وہ ہوتا ہے گلوکوزی ڈیز ہم اس انزائم کو انویبر کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا جو ڈائے سیکرائیڈ ہے وہ مونو سیکرائیڈ میں ٹوٹ نہیں پاتا جب ایک ڈائے سیکرائیڈ گلوکوز میں ٹوٹے گا ہی نہیں تو ابزور بھی نہیں ہوگا کیونکہ ہماری ابزورپشن تو ہونی ہوتی ہے گلوکوز یا فرکٹوز کی فارم میں سیکر کی پاس تو یہ جو بریک ڈاؤن تھا اس بریک ڈاؤن کو انویبر کر دیتے ہیں ہمارے پاس ایل فا گلوکوزی ڈیز کیونکہ ایل فا گلوکوزی ڈیز آپ کے برش بورڈر کا ایک انزائم ہے جو کہ ڈائے سیکرائیڈ کو توڑتا ہے وہ کیونکہ پاس ایل فا گلوکوزی ڈیز میں دو نام آتے ہیں آپ کے پاس ای کاربوز اور میگلیٹول میگلیٹول یہ دو ڈرگ آتا ہے آپ کے پاس ایل فا گلوکوزی ڈیز میں اب زیادی سی بات ہے یہ ویلے ڈرگ نام دیکھو آپ کو کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں کافی کچھ آئیڈیا کو کنسپٹ ہو جائے گا یہ ڈرگ رنٹا مانے والا ہے ہی نہیں دیکھو کیسے یا یہ کھانے 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 کے ساتھ لیں گے اب آپ سونے سے پہلے دوائی کھا لوگوں کو فائدہ ہوگا بھلا اس نے کھانے کی کھانے کو روکنا ہے صحیح اور اسی لیے یہ صرف پوسٹ پرینڈیل یعنی کھانے کے بعد جو گلوکوز بڑھتا ہے پوسٹ پرینڈیل ہائپر گلیسیمیا کو کنٹرول کر سکتی ہے فاسٹنگ ہائپر گلیسیمیا کو کنٹرول نہیں کر سکتی کیسے ہائپر گلیسیمیا کو اس نے کام کرنا ہے اس نے سمپلی فوڈ کو روکنا ہے صحیح کی بات تو ایک پہلے کیا تھا میٹ فار میں بھی کیا تھا لڑکیوں کو اس لیے پسند ہوتے ہیں میٹ فار میں لیکن اس میں اور بہت سارا تھے آپ کو یاد ہوگا آپ کو سلو کرنے کے علاوہ گلوکوز بھی کیا تھا گلوکوز بھی کیا تھا اور بہت سارے کام کئے تھے اس کا ایک ہی کام ہے گلوکوز کو کم کرنا ٹھیک بات اور یہ فاسٹنگ لوکوز کو کنٹرول نہیں کر سکتے یہ صرف پوسٹ پرینڈیل ہائپر گلیسیمیا کو وہ ہی کنٹرول کرنے میں کام آئیں گے صحیح کی بات اور ٹائپ ٹو ڈیابیٹیز کے پیشنٹس کے اندر ہم لوگ کھانے سے پہلے دیں گے تاکہ یہ کھانے کے اندر سے گلوکوز کو کم ایبزارب ہونے دے اب جب کھانے کے اندر گلوکوز کو کم ایبزارب ہونے دے گا اس کا مطلب ہے کہ جی ایٹی زیادہ کاربو خردریٹس رہ گئے اب جو جی ایٹی کے بیکٹیریاں ہیں وہ بہت زیادہ کام کریں گے بہت زیادہ کام کریں گے بہت کھانے کے پاس اب بہت زیادہ گیس کرے گا تو اس کا جو سائیڈ ایفکس ہے وہ یاد دیکھنا بڑا آسان ہے یہ فلیٹویں اس وغیرہ کاؤز کر رہی ہے بہت دیاریا اب دوم پین یہی اس کا میر سیڈ ڈیسکی بیشے ہم اس کو کم دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک کاربوز کو نہ دینے کی وجہ ہوتی ہے وہ مینلی یہ ہوتی ہے کہ یہ ڈیسکی بیشنٹ ہے ہی پیشنٹ ہے ہی پہلے سی میرے ڈیابیٹس کا پیشنٹ ہے ہی پہلے سی میرے سی بڑھانا پڑے گا تو اگر آپ پیشنٹ ایل فلکوز لے رہے تو اس پیشنٹ کو اب سکروس نہیں دے سکتے کیونکہ ایل فلکوز سکروس کو ٹوٹنے نہیں دینا اب یہ ہوگی مسائل کے طور پر آپ نے سکروس سکروس نے ٹوٹ کے بننا ہوتا ہے گلوکوز اور فروکٹوز بیشا کے طور پر اب یہ بریک ڈاؤن ہوگا نہیں تو ایک پیشنٹ ہائپوگلسیمیا کا آیا ہے اب سکروس جدو بچارا ہائپوگلسیمیا کی رہے گا تو اگر کوئی ہائپوگلسیمیا کا پیشنٹ آئے اور وہ ایل فلکوز لے رہا ہو تو ایسے پیشنٹ کو آپ ڈریکٹ گلوکوز دو گے تاکہ وہ آرام سے ایبزورب ہو سکے یہ بات ہی جو نے ٹوکسیری میں ڈسکس کیوئی تھی اور یہ کہ جس وقت جس کی ڈوس ہوگی وہ کام ہو جائے گی کیونکہ اس کا میٹھا بھرزم بھی یا الیمنیشن کہلو اور ڈی آر کانٹرائن ڈیکیٹڈ ڈن گیسٹو پرائیسز ٹھیک ہے جب کام ہو رہی ہے تو ایسے پیشنٹ کے اندر اگر اگر ایل فلکوز دے دیئے تو ایل فلکوز دے دیئے ایل فلکوز دے دیئے ایل فلکوز دے دیئے بھی کام کرتے ہیں اور جی ایٹی کی مومنٹس گلہ کو یا الٹیمیٹلی کہہ رہا فوڈ کے آگے جانے کو سلو کرتے ہیں تو اس لئے گیسٹو پرائیسز کے اندر کانٹرائن ڈیکیٹڈ ہوتے ہیں ایل فلکوز دے دیئے اس کے بارے میں بس اتنی بات ہی لکھی بھی تھی نیسٹ آتا ہے ہمارے پاس پراملین ٹائیڈ پراملین ٹائیڈ بیسیکلی امائلین بھی ہے ٹھیک ہے امائلین کو بھی کہتے ہیں میں نے شروع پہ جب ڈسکس کیا تھے یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا آئیلٹس آف لینگر ہائنز میں بیٹا سیلز ریلیز کرتے ہیں اس میں سے ایک چیز بیٹا سیلز ریلیز کرتے ہیں اور دوسرا امائلین ریلیز کرتے ہیں اب یہ امائلین کے ساتھ سے کام کرتا ہے یہ گلوکاگون کے ریلیز کو کم کرتا ہے یہ بھی گیسٹرک ایمٹین کو سلو کرتا ہے اور یہ سی این ایس کی ٹاکسیٹی کو مطلب سی این ایس کی جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے بھوک کم کرتا ہے جیسی بات ہے آپ کا برین ہی ہے جو آپ کو بہتا ہے کہ بھوک لگی بھی ہے مختلف ہورمون بھی انوارڈ ہوتے ہیں بھوک کو کم کر دینا ہے آپ کی ختم ہوگی جس کی بات انسان کھاتا کام ہے گلوکوز کام جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس امائلین کا کام اب چونکہ یہ سیلز میں جا رہا ہے تو اس کی ٹاکسیٹی میں آ کے پاس سیجرز بھی آ جاتے ہیں اس کی ٹاکسیٹی میں سیجرز ہوتے ہیں اس کے علاوہ گیسٹرو انٹرسٹینل ڈسٹربنسز وغیرہ ہوتی ہیں اوکی اوکی بات اور وہ کہنے ہیں کہ اس کو بھی ہم کومیلیشن وغیرہ ہمارے پاس آخری ہاتا ہے ہمارے پاس گلوک سوڈیم گلوکوز ہیلی ہیپیٹرز کی سکم کہتے ہیں بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ یہ ہو گیا ہمارے پاس بوہ مینس کیپسل بنا رہی ہے اس کے بعد آتا ہے ٹوبیول ٹوبیول کے بعد ہمارے پاس ٹوبیول عام طرح پہ ہوتا یہ ہے کہ جتنی گلوکوز نکلتی ہے یعنی جب بلنڈ گزرا تو بلنڈ میں سے کچھ گلوکوز نکل گئی یہ ساری گلوکوز پروکزمر کنولیٹی بیول میں ہی تقیبہ یعنی کہ پی سی ٹی کے اندر ہی گلوکوز واپس بلڈ میں ری ابزورب ہو جاتی ہے ری ابزورب ہوتی ہے with the help of a transporter جو کہ بسکلی core transporter ہوتا ہے ایک طرف وہ سوڈیم کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے ری ابزورب کرتا ہے اور ساتھ جس ساتھ وہ گلوکوز کو بھی ری ابزورب کرتا ہے تو سوڈیم گلوکوز ٹرانسپورٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایسی ایلی ٹو انہیبٹر سوری ایسی ایلی ٹو اب ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یار ایسی ایلی ٹو کو انہیبٹ کر دو جب انہیبٹ کریں گے تو ہوگا یہ کہ ساری گلوکوز ری ابزورب نہیں ہو سکے کچھ گلوکوز یورن کا تھو باڈی سے نکل جائے گی تو گلوکوز تا موقع کنٹرول کرنا تھا ایسی ایلی ٹو انہیبٹر دے دیا تاکہ یہاں سے گلوکوز یورن سے نکل جائے گلوکوز کو بہترین کام ہو گیا تو بہترین کام ہو گیا تو گلوکوز ہوئی ہوئی اور شروع ہوجائے گلوکوز آئے گا تو وہ اتنا گلوکوز آ رہا ہے کیا بغیرہ آپ کو پتہ ہے کہ تو سیدیفیکس میں ہو گیا ڈیوٹی آئیز ہو گئے اسی طرح یہاں بھی لنکوشتا کے سارے پر لکھے ہوگے انکریز انسیڈنٹس آف جنیٹل انفیکشنس خاص طور 살ین فیمیلز کے اندر اندر یہ آچھوس کر رہے ہوتے ہیںlleq Yoon اب نام یاد کرنے ہیں تو بسیکلی ارت اغرن کو اس کے ابوں نے امپاور کی ہے ارت اغرل کی ابوں توскارے کہا نہیں تھے لیکن ارت اغرل میں امپاور کر گئے ہیں سلمان چاہ بہت زیادہ موجود ہوتی ہے بہت زیادہ موجود ہوتی ہے بہت ہی ہے یہ نہیں آتی تو بیسکلی بات یہ ہے جو نورمل بندہ ہے اس کا تو یہ بومنز ہوگا آپ کے پاس ٹھیک ہے نورمل بندے کا تو گلوکوز دیول ہوتا ہے فاسٹنگ اسے کم کم اور ویسے رینڈم میں 200 سے کم کم ہی ہوتا ہے تو 200 دب بھی ہوا تو اتنی گلوکوز جو نکلے گی وہ تو بوڈی ساری ریبزورپ کر لے گی نفرون ساری ریبزورپ کر لے گا اب اگر ایک پیشنٹ ڈیابیٹیک ہے اس کے گلوکوز ڈھائی سو ہے اتنے کے تین سو ہے تو زیادہ گلوکوز نکلے گی لیکن اتنی گلوکوز بھی آپ کا نفرون ری ایبزورپ کر سکتا ہے ہاں اگر بہت ہی ڈیابیٹیک کو پیشنٹ کوئی گلوکوز پانچ سو تک پہنچا ہے تو اب ہم لوگ اتنی زیادہ گلوکوز نہیں کر سکیں گے زیادہ تو آپ کر لیں گے لیکن کچھ نہ کچھ جورن کے تھوڑ گلوکوز نکل رہی ہوگی تو یہ نہیں کہ گلوکوز سوریہ جو ہے وہ دو کنڈیشن میں ہو جاتا ہے یا تو پیشنٹ کا بلڈ گلوکوز اول بہت ہے یا پھر پیشنٹ ایس جی ایل تی ٹو انیویٹرز لے رہے ہیں اوکی ہوگی بات تو یہاں سمجھ میں آتی ہے ہمیں اچھا اوورال ایک بہت ہاں اسموٹک ڈائی یوریسیس کے آنسو کارس انٹرو ویسکول وولیم کونٹریکشن اب سیدھی بات ہے آپ نے گلوکوز کچھ ہونے نہیں دیا یعنی یورن میں زیادہ سولوٹ نکل رہا ہے سولوٹ کے ساتھ ساتھ وارٹ بھی جاتا ہے تو ہو جاتا ہے کہ اب جب گلوکوز کو نکار رہے ہو تو کچھ نہ کچھ زیادہ وارٹ بھی نکل جائے تو پیشنٹ کو ہائپو گلائسیمیاں ہو سکتا ہے ہائپوٹینشن ہو سکتی ہے اور مجھے کی بات یہ ہے بلکہ ایک بات میں نے پراملین ٹائٹ کو بتائی نہیں ہے آپ کو ٹائپ ون ڈائبٹیز میں بھی ہم ہم پراملین ٹائٹ دے سکتے ہیں یعنی کہ یہ جو امائلین تھی ہم ٹائپ ون ڈائبٹیز میں بھی دے سکتے ہیں اوکی اوکی باگ اور اگر میں آپ کو بتاؤنا تو یہ جتنے ڈرگز ہیں یہ سارے اورل دیتے ہیں اورل ہی دی جاتے ہیں صرف تین ہیں جو کہ ہم پارنٹری لے جاتے ہیں نمبر ایک انسولین کیا سایان لکھا ہے نمبر دو یہ جو ہم نے پڑے ہیں امائلین اور نمبر تین جس کو ہم نے کہا تھا انکرین انکرین تین ہوتے ہیں جن کو ہم پارنٹری لے دیتے ہیں باقی سب اورل دے رہے ہیں ٹھیک ہے آج تو میں نے آپ کو دخواہ بھی چھوڑے ہیں میٹ فور میں نے آپ کو دکھا دی ہے سلفولار یوریا گلائبورائیٹ وہ میں نے آپ کو دکھا دیا اگلی فلوز میں نے آپ کو دکھا دیا سیڈ اگلیپٹر میں نے آپ کو دکھا دیا اگلیپٹر میں نے آپ کو دکھا دیا ایک آل بہت سب داتا دیتے نہیں کیونکہ اس کے پیٹر کے ایفیکس کافی مری قسم کی ہوتے ہیں اب چلتے ہیں ملائیٹس کو ہم اوڑا کس طرح سے دیکھتے ہیں تو جو ٹائپ و ڈابیٹیز ہے اس کو تکریر کرنے کے لیے یا ہم انسولین کر سکتے ہیں جس میں زیادہ سی بات ہے انسولین تو دینے ہی دینے پیشن میں انسولین کی کمی ہے اور دوسرا جو ہم اس پیشن کو ڈرک دے سکتے ہیں وہ ہے پراملین ٹائیڈ اور اگر ہم ٹائیڈ کنٹرول رکھیں یعنی گلوکوز کو دیکھتے ہیں نہ گلوکوز تھوڑا بڑھنے دیں نہ زیادہ کام ہونا دیں تو ہم در کنٹرول کرتے ہیں بہت ٹائیڈ کنٹرول کے اندر رکھتے ہیں تو اس کے جو ایڈورس ایفیکٹس ہیں یعنی کہ جو ریٹنا پر ایفیکٹس ہوتے ہیں ہوتے ہیں نقصانات نقصانات tinhaato ڈیابیٹس ملیعتس اسی طرح ایپ 2 ڈیابیٹس ملیعتس میں سب سے پہلے نمبر پر کچھ اکثر یہ موٹی پیشنس ہوتا ہے آپ کہتے ہیں ویٹ کنٹرول ویٹ کنٹرول ہو گیا کو کنٹرول کرنا ہو گیا ایکسرسائز ہو گئی یہ سارا کچھ ہوگا یہ تو ہوگا آگر پاس پہلے گام اس سے اگر ہو جائے ٹھیک تو اگر اس سے نہ ہو ٹھیک تو ہمارے پاس ابیس پیشنٹ کن در فرس جنڈر کون سو دی میٹ فارمن جس کو ہم بائی گو نائٹ بھی کہتے ہیں اس میں تو کچھ شک ہی نہیں ہے ہر گولی میں دیکھ لیا آپ نے ٹھیک ہوگی بات آمد میں دینے سے بہت بہتری آجاتی ہے کام چلتا رہتا ہے لیکن بہت زیادہ اتنی اسے کام نہیں کرتے تو میٹ فارمن کے ساتھ ساتھ کوئی اور ڈرنگ پر شروع کر جاتے ہیں جس طرح سے ہم لوگ یہ دے سکتے ہیں پائیو گلیٹر زون دے سکتے ہیں یا ڈیپ اگر کے ہم لوگ پھر مزید ڈرگ کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں اب ٹائپ ٹو ڈاپریٹیز میں دونوں مسئلے ہو سکتے ہیں انسلین کی فارمیشن ہی کام ہو رہی ہے ٹھیک ہے انسلین ہے ہی کام اور جو ہے اس کے دونوں مسئلے ہو سکتے ہیں اب ریسٹنس کو کام کرنے کے لیے انسلین کی ایفیکس پروڈیوشن نہیں ہو رہے تو ہم ایفیکس پروڈیوشن دیکھتے ہیں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ بائیو گنایٹس دے سکتے ہیں ہم سب یا بائیو گنایٹس دے سکتے ہیں ایکسانائیٹ ہو گیا ہو گیا یہ نہیں پلٹا بول گیا ہمیں ہاں انسلین کے ایکشن کو کرنے کے لیے انسلین کی ایفیکس کو بڑھانے کے لیے اور انسلین کی فارمیشن کو بڑھانے کے لیے یا تو ڈریکٹلی انسلین سے تو یا سکتے ہیں ہو گیا ہو گیا ہم نے ہم دونوں کام کرتے ہیں فارمیشن کو بڑھانے بھی دیتے ہیں اور گلوکوز کے ایفیکس کو بڑھانے بھی دیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ڈیابیٹس کے اندر بھی اگر آپ اچھا کنٹرول لکھو گے پیشنٹ دوائیاں لیتا رہے گا اور اس کی بلد گلوکوز کنٹرول رہے گا تو ڈیابیٹس کی باوجود پیشنٹ کے اندر جو دوسری پرابلم ہوتے ہیں کافی ہوتی ہیں وہ کافی حد تک ایوائیڈ ہو سکیں گی صحیح کی بات تو یہ ہم نے ڈیابیٹس کو انسلین کو یہ سائے چیز کپٹیٹ ہو گئی اب اینڈ میں چھوٹا سو ٹوپک آ کے ہمارے پاس گلوکاگون کا گلوکاگون ایلفا آئیلیٹس ایلیٹس اے سل سے ریلیز ہونے والا ایک ہرمون ہے ایک پروٹین ہرمون ہے جس کا مولیکلو میکریزم یہ ہے کہ وہ جی ایس پروٹین پر کام کرتا ہے انسلین ٹائروسین کائنیز پر کام کرتا تھا ٹھیک ہے انسلین جو کام کرتا ہے یہ آپ کے پاس جی ایس پروٹین پر کام کرے گا اور یہ ہیپیٹک گلو کو گلائکو جنرلائسز کو انکریز کرے گا یعنی گلائکو جنرلائسز کے بریک ڈاؤن کو جو گلائکو جنرل سے ٹوٹ کے گلوکوز بن رہی تھی اس کو اس نے انکریز کرنا ہے اسی طرح سے جو امائنو ایسٹ سے گلوکوز بن رہی تھی اس کو میں کہا تھا گلوکو نیو جنرلائسز اس کو بھی یہ پروموٹ کرے گا سبو پاسس کچھ ریلیکس کرے گا اور ایک پڑے مزے کی بات ہے ہارٹ ریٹ کو بڑھاتا ہے ہارٹ ریٹ کو بڑھاتا ہے ہارٹ فورس کو بڑھاتا ہے آپ کا محترم گلوکا گون تو گلوکا گون بڑی کام کی چیز ہے ایک تو بات یہ اب اس کا کلنیکل یوز کیا ہے جن پیشنٹس میں ہائپوگلیسیمیا ہوا ہوگا ان کو گلوکا گون دیں گے تاکہ گلوکوز تیور ان میں انکریز ہو جائے اور دوسرا جن پیشنٹس کی اندر بیٹا بلوکرز اتنے دے دیا گئے ہیں کہ اب ان کا ہارٹ جو ہے وہ بڑا سلو ہونا شروع ہو گیا کیونکہ آپ کو پتہ نا بیٹا ریسپٹرز بھی آپ کے ہارٹ ریٹ کو انکریز کرتے ہیں بیٹا بلوکرز کی وجہ سے ہارٹ ریٹ سلو ہونا شروع ہو گیا اب اگر آپ بیٹا ایگونس دو گئے تو وہ تو صحیح سے کام نہیں کر سکیں گے کیونکہ بیٹا بلوکر ہے پیشنٹ کو بیٹا بلوکر دیئے ہوئے نا ہم کتنی پھر ہارٹ ریٹ کو کسی بڑھائیں ہارٹ ریٹ کو بڑھانے کے لیے بیٹا ریسپٹرز تھے ہمارے پاس اور بیٹا ریسپٹرز کی بیٹا بلوکرز دیئے ہوئے ہیں تو پیشنٹ مار نہ جائے تو پھر ہم گلوکا گون انٹرگنس دیتے ہیں کیونکہ گلوکا گون ہارٹ ریٹ کو بڑھاتا ہے اپنی میکنزم سے وہ جی ایس کے طور پر کام کر رہا ہے وہ بیٹا بلوک بیٹا ریسپٹرز کو کام یہ بغیر ہی کام کر لیتا ہے بیٹا بلوکرز دیئے ہوں اور ہم ہارٹ ریٹ بڑھانا چاہ رہے ہوں تو بھی ہم گلوکا گون کو یوز کرتے ہیں یہ بڑا ہی ایفیکٹیو ہے آخری ایم سکیو میں یہی انہوں نے کہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کس پیشنٹ میں ہم لوگ انٹرگنس گلوکون انجیک کریں گے تو وہ ایسے پیشن میں انجیک کریں گے جس کے اندر ہارٹ ریٹ کافی کام ہو گیا ہے ہائپوٹینشن ہو جگی ہے اور یہ سارا کچھ اوور ڈووز او ایٹینلول یعنی بیٹا بلوکر کی بیئیسے اگر سارا کچھ ہو رہا ہے تو پھر ہمیں یہ دینا پڑے گا یہاں پر انہوں نے جو پڑے تھے ہم نے تھا ان کا میکنم ڈسکس کیا ہے وہ آپ کو پتا ہے کس طرح سے جو گلوکوز کو رسپانڈ کرنے والی پروٹینز ہیں ان کو انکریز کر دیتا ہے ہم نے پروموٹس ڈیلیز اپ اینڈروجنس انسلین یعنی کہ سکیٹا گوگ میں سے کون سا ہے گائے کے لپس یاد ہے سفنیل یوریس کے سیکنڈ ڈرنیشن تو گلپیزائید ہو گیا جہاں پر آپ کے پاس تو اوبرال آئی حوپس ہو کہ اچھی چیزیں آپ کو اچھی کونسٹس میں آگیا ہوگا تو پوچھے جائے گا تینکی بھائی مارچ ویڈیو اچھے لگے شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ